السلام علیکم ویلکم ٹو نیو جابز نالیج گروہ چینل ناظرین محکمہ صحت میں ہزاروں کے تداد میں ویکنسیاں خالی ہے جس پہ ایک کرونا ویرس وبا سے پہلے کافی تداد میں لوگ برتی بھی ہوئے تھے لیکن جب یہ وبا آئی اور یہ امیجنسی کی صورتحال آئی تو یہ جتنے بھی ویکنسیز پائپ لائن میں تھے جو کہ اشتہار جن کے الوٹیزمنٹ آنے والے تھے یہ سب رک گئے تھے اور اب دوبارہ اس پہ محکمہ خزانہ نے گورنمنٹ کو یہ کہہ دیا تھا کہ اب جن کے بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے اور اس کو ویکنسیز کو فیل نہیں کیا گیا تو لہٰذا اس کو اگلے مالی سال کے لئے ہم بجٹ بک سے نکال رہے ہیں جس پر محکمہ صحت نے پھر دوبارہ کروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ قبائلی اور یہ تمام ویکنسیز جوتی ہے قبائلی ازلا کے لئے گورنمنٹ نے منظور کی تھی کیونکہ ان کے جو ہیل سٹرکچر ہے اس کو ریویم کرنے کے لئے تو اس کے میں جو مینج پوائنٹ ہے قبائلی ازلا کے انزمام کرونا وائرس کے باعث محکمہ صحت میں تیرہ ہزار سے زیادہ برتیاں نہ ہو سکی قبائلی ازلا کے انزمام بعض ملازمین کی ریٹائیمنٹ اور نئی ضروریات کے تیرہ ہزار اسامیوں پر برتی کی جانی تھی اسامیاں بجٹ بک سے خارج ہونے کا امکان نہیں امرجنسی کے خاتمے کے بعد مزید برتیوں کی منصوبہ بندی کی جائے گی کرونا بیماری کے حوالے سے یہ مطلب ویکنسیز تھی اور اس پہ آپ کو مزید جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے آپ سے ایک چوٹے سی ریوکیسٹ ہے کہ ہر قسم کی نیو جابز اور ٹیسٹ کی تیاری کے لئے ہمارا تینے سبسکرائب کیجئے اس کی مزید ڈیٹیل دیکھتے ہیں اس میں جو مین پوائنٹ ایک یہ ہے کہ اس میں کافی تعداد میں لوگوں کو پہلے برتی کیا جائے جکا ہے اس وجہ سے اسامیاں بجر سے خاری ہونے کا خطکشہ کم ہو گیا ہے امیجنسی کے خاتمے کے بعد فوری طور پر مزید برتیاں کرنے کی منصوبہ بندی کی جائے گی ہیل ڈیریکٹریٹ کے ذرائع کے مطابق گزشتہ کئی سال سے محکمہ صحت میں منظور شدہ اسامیوں کے مطابق برتیاں اور تکریہ نہیں ہو رہی ہیں جس پر محکمہ خزانہ نے محکمہ صحت کو مذکورہ اسامیہ ختم کرنے کا اندھی ہے یہاں بھی یہ بہت بڑی مینی باتن ہے کیونکہ کئی سال ہوئے ہیں اور محکمہ صحت بہت سلو پراسس کر رہا ہے اس پر کتنی سال وہ مطلب ویکنسیاں خالی ہے لیکن وہ لوگوں کو برتی نہیں کر رہے ہیں جس پر محکمہ خزانہ نے پھر ان کو یہ وارننگ دیا ہے کہ اگر اس طرح ہوگا تو ہم ان کو نیکس جو ایارہ یا اگلے اس کے لئے ختم کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے محکمہ خزانہ سے ہیلڈی پارمنٹ کو بیجے کہ بریک اپ کے مطابق روان مالی سال کے حوائل میں ستاون ہزار ایک سو چار اسامیوں پر لوگ تعلیمات تھے اور گیرہ ہزار دو سو ستاون اسامیہ خالی تھی یہ مہن پوائنٹ ہے اس میں کہ بہت زیادہ اسامیہ خالی تھی یہ دے کہ گیرہ ہزار دو سو ستاون اسامیہ خالی تھی اس دوران انیس سو سولہ نئی اسامیہ بھی آگئی پہلے سے اتنی خالی ہے انیس سو سولہ اس میں اور آئیڈ ہوئی اور اس میں صرف ایک اسامی پر تکردی ہوئی جبکہ انیس سو پندرہ اسی طرح خالی تھی خالی پڑی ہے اس طرح ایک ستائیس اسامیہ بھی خالی ہے ذرائع نے بتایا کہ گریڈ بیس میں ایک سو باون اسامیہ گریڈ انیس میں سات سو سترہ اسامیہ گریڈ اٹھارہ میں چودہ سو انیس گریڈ سترہ میں دو ہزار چار سو اکتر یہ بہت زیادہ ہے گریڈ سولہ میں چودہ سو اکانہ میں پندرہ سکیل میں دس اسامیہ چودہ میں ایک سو گیارہ اسامیہ تیرہ میں نو اسامیہ بارہ میں دو ہزار سات سو چھیتر اسامیہ سکیل گیارہ میں ایک سو تینتیس اسامیہ تو یہ اسامیہ اس طرح کافی تعداد یہ دیکھ کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ تعداد میں اسامیہ ہیں تو چھے میں دوستہ سنتاری اسامیہ ایک پانچ سکل تک تین ہزار بانوے اسامیہ اور مستقل تنخواہ والی دوستہ ستانوے اسامیہ یعنی مجموعی طور پر یہ تیرہ ہزار ایک سہ انتیس اسامیہ انترہ اسامیہ جو ہیں وہ خالی پڑی ہیں تیرہ ہزار ایک سہ ون سکسی نائن جس پر مکمل برتیوں میں مہکمہ سہت رواہ مالی سال بھی ناکام رہا جبکہ سیکلت کے ساتھ میں نئی اسامیہ بھی لوگوں کے ڈیٹرمنٹ کے وجہ سے خالی ہے اس حوالے سے ڈیریکٹریٹ ہیلتھ نے بتایا ہے کہ کراسفور سے لے کر ڈاکٹر تک ہزاروں کے ساتھ میں اسامیہ جاری مالی سرکدان پرکیا گیا ہے تیز دن سے قبل قبائلی ازلا اور صبح کے بندبستی ازلا میں ہزاروں کے ساتھ میں برتیوں کے بسوہ بندی تھی لیکن کرونا بیماری کی وجہ سے امرجنسی کی وجہ سے تمام سسٹم کو مطلق کرنا پڑا اور مطلب مقدار میں برتیہ نہیں ہوئی ہے ذرائع نے بتایا کہ محکمہ خزانہ نے مذکورہ سامیہ بجل نکالنے کا اندھیہ دیا تھا لیکن انہیں سامیہ بہرد سے لوگوں کو برتے اس میں یہ پہنٹ مین ہے کہ اس میں جب پہلے سے کافی لوگ برتی ہو چکے ہیں اور جب یہ سسٹم مطلب جب ان کو پھر محکمہ خزانہ نے وارننگ دی کہ ہم آپ مطلب یہ سامیہ بجل بک سے نکال رہے ہیں تو اس پہ محکمہ سید نے کہا کہ اس سے پہلے ہم کئی ہزار لوگوں کو برتی کر چکے ہیں سو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم ان لوگوں کو برتی کریں اور نئے جو اسامیہ خالی رہے گئے اس کو ختم کیا جائے اس لئے اب دوبارہ اس کو مطلب یہ امکان ظاہر کیا جا رہے کہ اس کو بجل میں ختم نہیں کیا جا رہا اور انشاءاللہ اس پہ بہت جل یہ جیسی وبا ختم ہوتی ہے اس پہ دوبارہ کام شروع ہو جائے گا یہ تو تھی نیوز اپ ڈیٹ اس طرح کی اور نیوز کے لئے یا آپ کے کوئی بھی مسئلہ ہے ٹیسٹ کی تیاری گائیڈ لائن کے لئے ہمارا چنل سبسکرائب کیجئے ہم سے کمنٹ سیکشن میں اپنے مسائل حل شیئر کیجئے تینک یو اللہ حافظ